موسیقی اسلام علیکم موزز خمدین وزار پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز ناظرین اب سے کچھ ہفتے پہلے اگر نظر ڈالیں تو بات صرف آزادی مارچ کی ہو رہی تھی کہ آزادی مارچ میں کتنے لوگ آئیں گے آزادی مارچ کا کیا نتیجہ نکلے گا آزادی مارچ کا جو اہم مطالبہ ہے یعنی کہ فضیعظم پاکستان کا استیفہ وہ حاصل کرنے میں آزادی مارچ کے شرکہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے خاص طور پر مولانا فضل الرحمن صاحب اور ان کے حامی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دسکشن میں تھوڑا سا بدلاو آیا اور دسکشن پھر ہوتی رہی کہ کیا مولانا فضل الرحمن صاحب یہاں پر زیادہ دیر رکیں گے اور کیا آگے ڈی چوک جائیں گے یا نہیں جائیں گے پھر اس میں بھی کہاری میں ٹویسٹ آیا اور پتہ یہ چلا کہ وہیں پر شرکہ موجود رہیں گے نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں گے اور پھر اس کے بعد پلان بی کی طرف جائیں گے وقت گزرتا گیا تو پلان بی بھی آ گیا اور پلان بی میں یہ ہے کہ مختلف شہراؤں کو بند کیا جائے گا اور احتجاج اور احتجاجی دھرنا ختم کر دیا گیا ہے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو دوسری جانب ہم نے یہ دیکھا کہ نواز شریف صاحب کی صحت خراب ہوئی ان کے پلیٹلٹس بہت زیادہ پریشان کن حد تک گر گئے ان کو سرویسز ہاسپیلل میں ایڈمنٹ کیا گیا وہاں پر ان کا علاج شروع کیا گیا حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ تمام طرح سہوریات فراہم کی جاری ہیں ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا کہ جو ان کی حالت ہے اس حالت کے پیشے نظر ان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر زمانت دی جائے اسلامباد ہائی کورٹ سے ایک کیس میں زمانت ہوئی لاہور ہائی کورٹ سے زمانت ہوئی اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کو سرویسز ہاسپیلل میں کچھ دن مزید رکھنے کے بعد ان کو جاتی عمرہ ان کی لہائشگاہ پر منتقل کر دیا گیا اور وہاں پر ان کو تمام طرح تربی سہولیات فراہم کی جاری ہیں اس بات میں بھی آگے بڑھتے ہوئے جو ایک اور ٹویسٹ آیا وہ یہ تھا خیر اس کو ٹویسٹ تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ بہت سے انیلسٹ کا یہ کہنا تھا اور جو سیاست کو سمجھتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جی اب اگلا قدم یا اگلا مطالبہ یہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب کا نام ای سیل سے اٹھایا جائے اور ان کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دی جائے تاکہ وہاں پر ان کا علاج کیا جا سکے اب اس میں جو کل کا فیصلہ تھا فیصلے کے مطابق بزارت داخلہ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جائیے چار ہفتوں کے لیے جائیے ایک مرتبہ جا سکتے ہیں لیکن ساڑھ ساتھ عرب شورٹی بانڈ جو ہیں یہ جمع کروانے آپ کے لئے ضروری ہیں اس کے بغیر آپ کا جانا ممکن نہیں ہوگا پی امنر کی طرف سے کوشش تو کی گئی کہ یہ کنونس کیا جائے کہ یہ شورٹی بانڈ جو مانگا جا رہا ہے یہ مطالبہ غلط ہے یہاں تک آ گیا کہ غیر قانونی ہیں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تاریخ میں کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جب کسی کو ای سی ال پر سے نام ہٹانے کے لیے شورٹی بانڈ جمع کروانے کے لیے کہا گیا ہو لیکن اس میں پی امنر این ناکام رہی اور حکومت کا وہی سٹانس رہا کہ شورٹی بانڈ کا جمع کرانا لازم ہے پی امنر این نے فردر اس کو پروسیڈ کرتے ہوئے ریجیکٹ کیا اور ریجیکٹ کرنے کے بعد آج ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے جہاں پر دو رکنی بینچ ہے کل تک کے لیے کیس ملتوی ہوا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے کہ انواز شریف صاحب کا نام ای سی ال سے ہٹایا جاتا ہے یا نہیں ہٹایا جاتا ہے اور وہ بھی بغیر شورٹی بانڈ کے آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے گفتگو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آج کے موضوع کو لے کر مختلف رہنماؤں کی طرف سے کیا بیانات دیئے گئے اس میں سب سے پہلے شہباز شریف صاحب نے آج میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا آئیے پہلے وہ سنتے ہیں میں بڑے واضح انداز بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انڈیمٹی بانڈ کی آرڈ میں یہ تاوان لینا چاہتے ہیں سیلیکٹڈ وزیعی آسم سوہ سال ڈیرک سال سے باشن دے رہے تھے کہ میں این آر امید ہوں گا یہ اصل میں انڈیمٹی بانڈ کی آرڈ میں قوم کو ایک اور دھوکے کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے نماز شریف سے شہباز شریف سے ساڑھے ساتھ ارب رو پیامی جوان لیا ہماری پارٹی نے اس مطالبے کو واضح طور پر ریجک کیا ہے ان کو بہت بڑی بھول ہے یہ تین ورڈز ن آر او نہ وہ دے سکتے ہیں نہ وہ لے سکتے ہیں اے نہ رو نہ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں یہ شہباز شریف صاحب کا گورنمنٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہنا تھا خواجہ آصف صاحب نے آشیاء کہا اسی موضوع کو لے کر آئیے اب وہ سن لیتے ہیں نماز شریف کو اجازت دے نماز شریف واپس آئے گا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نماز شریف واپس آئے گا صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس یہ زمانت ہے جی یہ سات ارب روپے کا کاغذ کا ٹکڑا ہے جو نماز شریف نے ہمیں دیا ہے تو پھر ہمیں جانے دی پہلے باتیں کرتے تھے کہ جی اس نے اتنے بلین ڈالر جمک را دیا ہے بارہ بلین ڈالر جمک را دیا ہے وہ بتائیں تو صحیح کہاں جمک رایا ہے سٹیٹ بینک میں جمک رایا ہے یا کوئی اندر کھاتے ان کو جمک را دیا ہے آپ نے سنے جی خواجہ آصف صاحب کی رائے اور آگے بڑھتے ہوئے فواد چودری صاحب نے کیا کہا لیٹس لیسن ٹو اٹ اس وقت اگر نواز شریف صاحب کو کسی سے خطرہ ہے نواز شریف صاحب کی جان کو اس وقت کسی سے خطرہ ہے تو وہ اس وقت خود مسلم لیگ نون ہے یوں لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جیل میں اور ہسپتال میں زیادہ محفوظ تھے فواد چودری صاحب کے بیجی اپنین آپ نے سن لیا ہے باہت کے پروگرام میں بقاعدہ گفتوکو کا آغاز کہتے ہیں حکمانہ جماعت پی ٹی اے سے ہمیں جوئن کیا ہے شوکت بسرہ صاحب نے شوکت بسرہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بھی جوئن کیا اسلامہ سٹوریوز سے ہمیں جوئن کیا ہے پی ایم ایل این سے ڈاکٹر آئیشہ غوثپ آئیشہ صاحبہ نے آپ کا بہت بہت شکریہ آئیشہ صاحبہ کہ آپ نے بھی ہمیں اسلامہ سٹوریوز میں جوئن کیا ہے سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں بسرہ صاحب آپ نے خواجہ آصف صاحب کی رائے بھی سن لی شباز شریف صاحب کی بھی رائے سن لی خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور یہ ان نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو تین مرتبہ الیکٹیڈ پرائم منسٹر آف اسلامی ریپبلک آف پاکستان رہے ہیں بیمار بھی ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں اور دوسری جانب کوٹ سے بھی رجوع کر لیا گیا ہے تو انسانی ہمدردی پھر کہاں گئی ہو سکتا ہے کوٹ سے بلکہ یہ فیصلہ بھی آ جائے کہ جی شورٹی بانڈ والا معاملہ جو ہے یہ مطالبہ غلط ہے تو پھر حکومت کے لیے یہ ایک مایوس کون صورتیال ہوگی اور ان کے لیے ہو سکتا ہے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے کہ کوٹ نے کہہ دیا کہ جی this is illegal اور آپ ایک illegal مطالبہ کہہ رہے تھے علی منطور سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعلمیہ سب کو صحت دے دوسری گزارش میری یہ ہے کہ یہ کہنا کہ وہ تین دفعہ کے مزیراعظم ہے لیکن ساتھ آپ یہ نہیں کہتے کہ اس وقت وہ مجرم ہیں مجرم کس چیز میں ہیں کرپشن کے الگیشنز میں لوٹ مار میں باقاعدہ کوٹ نے جیجمنٹ دی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ان کو ریگریس امپریزنمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساڑھے ساتھ عرب جرمانہ ہے اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ کیوں کر رہے ہیں دیکھیں ایک دوارے شکلی منطور پر یہ ہے ہمارا کام یہ تھا کہ ہم نے میں پیشے نہیں جاتا پانچ میڈکل بورڈ بنائے جو کراچی سے ڈاکٹرز آ رہے ہیں فسیلیٹیٹ کیا ان کی زمانتیں ہو گئیں انہوں نے ہمیں اپلیکیشن دی جانا ہے فوری طور پر ہم نے ان کا جو قانون ایک پروسیجور اس کے سامنے نام رکھے ان کا نام ایسیل سے نکال چکے ہیں اچھا اب آپ خاجہ سٹرم کی بات کوٹ کر رہے تھے مجھے ایک بس میرے سیریس کنسرن ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب کی صحت اہم ہے یا ایک پندرہ روپے کا سٹیم پیپر جو ہے وہ اہم ہے اب اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میاں نواز شریف صاحب وہاں پر ہیں رائی ونڈ میں اللہ نہ کرے انہوں کچھ ہو جاتے تو کون سکر ہے آپ کو صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے میں دیکھیں میں کیوں کہہ رہا کاغذ کا ٹکڑا کیا ہے ماضی میں آپ نے دیکھا کہ پانچ انہی کے خاندان کے لوگ اس وقت ایپس کانڈر ہیں اشتہاری ہیں ہر ممکن کوشش کر لی ان کو واپس لے نہیں لاسکے کوانین آڑے آگئے بہت ساری چیزیں اور آڑے آگئیں ہم ان کو کیا کہہ رہے ہیں اور یہ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے شورٹی بانڈ اس کو شورٹی بانڈ میں اور انڈیمیٹی بانڈ میں فرق ہے شورٹی بانڈ یہ ہے کہ ہم ان سے کوئی چیز پلج کروارے ہوں ہم ان سے پیسے رکھوارے ہوں ہم ان کو سمپلی یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں شہباز کرتی یا میاں نواز کی صاحب کی طرف سے ایک سٹیمپ پیپر دے دیں کہ ہم واپس ابھی جو کہہ رہے ہیں خواج عاصف صاحب ابھی میں بہت سنتا تھا میاں تیرے جان نصار بے شمار بے شمار بھائی آپ اگر اتنی بڑکس میں کیوں اٹھاتے ہیں آپ آپ کو کیا پرابل میں جب یہ سمجھ نہیں کہا جب واپس آنا ہے ایک کاغذ کا ٹکڑا دینے میں ہر جب ہو کاغذ کے ٹکڑا دے کر اس میں جو کچھ لکھا جائے گا رقم کا وہ رقم بھی ادا کرنی ہوگی کب تا ادا کرنی ہوگی جب میاں صاحب نہیں آئیں گے بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں پوری قوم سن لیں کہ وہ اس وقت اس کو ہم کورٹ میں یوز کریں گے یا کورٹ آف لاو میں لے کر جائیں گے جب میاں نواز شریف صاحب نہیں آئیں جب یہ قسمیں اٹھا رہے ہیں تو میرا تیک سیریس تو یہ کاغذ پر لکھ کر دینے میں کوئی حریص نہیں میرا ایک سیریس کنسلرل ہے وہ کیا ہے دیکھیں ہر طرف یہ سن رہے ہیں کہ میاں صاحب زندگی موت کی کشم کشم ہیں اب مجھے نہیں پتا میاں صاحب بے ہوشی کے عالم میں ہیں یا ہوش کے عالم میں ہیں کھلوار تو اب کر رہے ہیں میاں شباہ شریف اور نون لیک اگر یہی پرپوزیشن چلے اس کو مان لیتا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے میں فردی سے ایک آب آرگومنٹس مان لیتا ہوں اس کا بھی ترکہ کارے کیا تھا کہ یہ انڈیمنٹی بانڈ جمع کرا دیتے ہیں فوری طور پر آج یہ گئے ہیں نا ہائی کورٹ میں آپ پیٹیشن ڈال دیتے ہیں میاں صاحب کی صحیحت عزیز ہے نا اگر میاں صاحب کی صحیحت عزیز ہے بلکہ صحیح ہے وہ پھر فیصلہ آئی جائے گا اچھا میں ایک سوال اور چھوڑ جاتا ہوں اگر کل ہائی کورٹ یہ آپ ایک پروپوزیشن آپ دے رہے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اب نے غلط کیا ہے اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ انڈیمنٹی بانڈ دینا پڑے گا کیا پھر میاں صاحب علاج کے لیے باہر میں جائیں گے آئیشہ صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں آپ نے شاکر بسرا صاحب کے اٹھائے گے کچھ پوائنٹس کو سنا اور اس میں ان پوائنٹس میں وزن ہے کہ انڈیمنٹی بانڈ ایک کاغذ ہے اس کاغذ کو بھر کر دے دیا جائے اگر خواجہ آصف صاحب بھی جیسے کہ کہہ رہے تھے کہ میں قسم کھاتا ہوں وہ واپس آئیں گے تو پھر کس بات کا ڈر ہے خوف ہے واپس تو آنا ہی ہے ایونچولی اور پھر یہ جو ہائی کورٹ میں آپ گئے ہیں ہائی کورٹ کے بھی فیصلہ جانے کے بعد آئی جائے گا ہو سکتا ہے وہ کہہ دیں گے جی نن ان وائڈ ہو گیا ہے وہ انڈیمنٹی بانڈ گزارش یہ ہے علی کہ جو انوائرمنٹ اس وقت پولٹیکل شروع کی ہوئی ہے اور یہ گورٹ میں سریعت قریبی ہے ساری کہ منٹ پنٹ پہ تانے مارتے ہیں کہ آپ نے پیسے بنائے ہوئے ہیں آپ چور ہیں اور آپ این آر او کے چھکروں میں پڑے ہوئے ہیں اور ڈیل اور ڈیل ہو رہے ہیں یہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے یہ انوائرمنٹ تو انہوں نے خود ہی بنا دی ایسے میں یہ شورٹی بانڈ لے کے یہی کہیں گے کہ لیجے ہم سے ڈیل کر لی پیمنٹ ہو رہا ہے اور ہم جا رہے ہیں دیکھیں پائنٹ یہ ہے سیدھی سی بات ہے اگر آپ ہمانیٹیرین ریزنز کی وجہ سے جیسے کوٹ نے بیل دی ہے اگر آپ نے یہ کلیم کیا ہے کہ ہم نے بڑا ہمانیٹیرین یہ تھی کہ اس میں کوئی دو رائے تو ہیں نہیں کہ ان کی حال اس وقت زندگی اور موت کا سوال ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ان کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے اور اسی وجہ سے تو گورنمنٹ نے اور عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر ہیں ہمارے انہوں نے یہ تو بڑا کلیم کیا تھا کہ ہم نے تو ہمانیٹیرین ریزنز کی وجہ سے آگے دے رہے ہیں یہ بات وہ کتر چلے گئے ہمانیٹیرین ریزنز کنڈیشنل ہمانیٹیرین ریزنز لگا رہے ہیں آپ مشروط بیل دی ہے آپ نے کہ وہ یومن رائیس کا سلسلہ جیسے کہ شعبی بسرہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہسٹری ٹھیک نہیں ہے فیملی کی دیکھیں یہ تو بات اگین پھر پالیٹکس شروع ہو گئی اس پہ دیکھیں یہ میرا خاند سے اس بات پہ ان کو اوائد کرنا چاہیے یہ بے انتہا نامناسب الزامات ہیں ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے آپ نے ہماری قیادت کو پکڑا ہوا ہے اور آپ ہی ہمارے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں یہ طریقہ کار ہوتا ہے حکومت چلانے کا آپ گورنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس وہ بردواری ہونی چاہیے کہ جو آپ کہیں اس کو ٹھیک سے کر کے دکھائیں یہ کس طرح کی یہ کس طرح کا رویہ رکھا ہوا ہے آپ نے جہاں باپ بیٹی خاندان اتنا بڑی سفر کیا ہے آپ کی وجہ سے وہ اپنی جو ڈیک بیٹ پہ وائف کی ان کو چھوڑ کے اپنی بیٹی کو گرفتان ہونے کے لیے واپس لے آئے خود آئے گرفتاری دی یہ ساری چیزیں وہ کر چکے اس کے بعد اب آپ اس سے بھی پولٹکس کر رہے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ کل کچھ ہو گیا ان چکروں کی وجہ سے اس لیے کہ آپ نے تو قوم کو یہ اگر شورٹی کا بانڈ دے دیا تو آپ نے تو کہنا یہ ہے یہ لیجئے یہ انہوں نے پے کر دیا اور یہ ہو گیا یہ شورنس ہو گئی اور وہ چھلے گئے ایسے حالات میں تو کوئی نہیں دینے والا ان کو بسرہ سمدھرہ اس بات کا یہی پر جواب دے دیجئے کہ کل کو جو ابھی شباز شریف صاحب نے بھی کہا عائشہ صاحبہ بھی وہی کہہ رہی ہیں کہ کل کو آپ نے پھر یہی کہنا ہے کہ جی دیکھیں انہوں نے ہمیں یہ پیسے دے کر گئے ہیں اور ہم نے ان سے پیسے نکلوا لیا کس دور کی بات کر رہے ہیں آپ اس دور کی بات کر رہے ہیں جب بلیک اینڈ بائٹ ٹی وی بھی ہوتا تھا ایسی بات نہیں ہو سکتی تھی بات یہ ہے کس کے سامنے حق ہے کس کو یہ بے وقوف بنا رہے ہیں ابھی میری بہن نے کہا کہ وہ زندگی اور موت کی کشم کشمیں ہیں اگر کچھ ہوا تو ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے میاں شباز شریف ہوں گے شریف خاندان ہوگا اور یہ مسلم لیگ نون کا ٹولہ ہوگا پھر میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی علی بھائی نے بھی یہ سوال اٹھایا اگر ہم نے غلط کیا ہے تو آپ تو چیلنج کر ہی رہے تھے یہ انڈیمنیٹی بانڈ اگر پھر ہائی کورٹ اس کو کینسل کر دیتی آپ ان کو یہاں کیوں رکھا ہوئے آپ لوگوں نے ہم نے تو ای سی ال سے نکال دیا ہے اور دوسری بہن بات آپ دیکھیں میں پھر گزارش کروں آپ بار بار یہ جو کرتی ہیں نا دیکھیں یہ تین دفعہ کے وزیراعظم آپ نے ان کو پکڑا ہوئے ہم نے نہیں پکڑا ہوئے عدالت نے پکڑا ہوئے عدالت کو وہی عدالتیں ہیں جب آپ کے حق میں فیصلے آتے ہیں تو حق اور سچ کی فتح ہوتی ہے جب یہی عدالتیں آپ کے حق میں فیصلے نہیں دیتی ہیں تو آپ سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیتے ہیں پانچ بغز کے مارے ہوئے جج ہوتے ہیں ان کے خلاف لاگ مارچ ہوتے ہیں خلائی مخلوق ان سے فیصلے کرواری ہوتی ہے خدارہ سیاست نہ کرے میاں نوال کیوپ کی صحت پہ ہم اچھا اب یہ جو پیسے ہیں میں ایک میرا اور سوال اٹھاتا ہوں ٹھیک بات کو ہم میری سے بس رہا ایک متعالی بھئی یہ فکر ہم جانے سے پہلے میری بہہم مجھے ایک بات بتائیے اگر ہم آپ سے انڈیمنٹی بانڈ نہیں لیتے کال آپ واپس نہیں آتے یہ پیسے کون جمع کروائے گا ساڑھے ساتھ کیا حکومت کرائے گی کیا تحریک انصاف کرائے گی کیا پاکستان کی غریب عوام کرائے گی کون کرائے گا آپ لوگ تو اپنی جانے نشاور کر رہے تھے اپنے لیڈرشپ پہ نہیں لیکن آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ساڑھے ساتھ طرف انہوں نے دینے ہیں لہٰذا یہ کون نکلوائے گا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ججمنٹ جو آئی ہوئی ہے وہ ججمنٹ کوٹ نے دی ہے نہیں یہ دینے دلانے والے پیسے تو ہیں نہیں یہ تو آپ نہیں تحقی ہیں نو 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 اور کلیر کر لیں علی بھائی شاید آپ چلیں اس کو ذرا وقفے کے بعد کلیر کر لی جائے گا وقفے کے بعد اس کو کلیر کر لی جائے گا کہ یہ بسرہ صاحب وقفے کے بعد مجھے معلوم ہے یہی جواب دیں گے کہ جو کیسز ہیں ان کے ان کیسز کو لے کر ہی یہ وہاں سے تاہیون ہوا ہے کہ ساڑھے ساتھ عرب کس طرح سے یہ اماؤنٹ سیٹ ہوئی اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد بریک کے بعد اتفاہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدی وقفے سے پہلے شاکت بسرہ صاحب جاتے بھی بتانے چاہ رہے تھے کہ یہ ساڑھے سات عرب تیہ ہوا ہے یہ کیسے یہ کیا فارمولا لگایا گیا ہے کیسے اس کا تاہیون ہوا کہ یہ ساڑھے سات عرب ہی دینا ہے میں جو سمجھ رہا ہوں آپ کی بات سے یہ جو پرسیپشن لیا جا رہا ہے پبلک کے اندر کہ گورنمنٹ نے شاید یہ حکومت نے کوئی لگایا ہے یہ جو جنجمنٹ آئی تھی اعتصاب کورٹ کی جس کے اندر میہ صاحب کو سزا ہوئی وہاں پہ ساڑھے سات عرب کی پینلٹی بھی امپوز کی گئی کہ ان کو پے کرنا ہے اب ہم نے اس میں ظاہرہ بیل تو لے لی انہوں نے اور جنہوں نے اپیل کی ہے اس میں سزا سسپینڈ ہے اب ساڑھے سات عرب اگر میہ صاحب واپس نہیں آتے قسمیں تو اٹھا رہے ہیں خاجہ سب سب واپس آ جائیں گے بھئی قسم اٹھانے سے آپ میں آپ کی زبان پہ اتبار ہے آپ ایک انیمنٹی بانڈ دے دی چیئے ہم آپ سے پیسے نہیں لے رہے ہیں اور پھر میں کہوں گا علی بھائی میں اللہ کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مسلم نگدون سے اور میہ شعباد شریف صلی اللہ شریف خاندان سے کہ میہ صاحب کی صحت پہ کھلوار نہ کریں اگر وہ اتنے ہی بیمار ہیں جتنا کہا جا رہا ہے اور ابھی بہن نے بھی ریپیٹ کیا ہے ان کو فل فور ان کو ایک ایک منٹ قیمتی ہے مجھے بہن میری اب شدید سیریس قسم کی ریزرویشنز ہو رہی ہیں کہ ایک شخص جو زندگی اور موت کی کشم کشم ہے جس کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے اور آپ اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں پارٹی کی میٹنگز بلا رہے ہیں پورا دن گزارنے کے بعد تین بجے آپ کوٹ میں جا رہے ہیں جی عائشہ صاحب اگر نواز شریف صاحب جیسا کہ بتایا بھی گیا کہ ان کی صحت دن بدن سٹیرویڈز بھی دینے پڑتے ہیں پلیٹلیٹس کو منٹین کرنے کے لیے اور ان کو اور بھی میڈیکل ایلمنٹس ہیں تو ان کا علاج باہر ہونا بہت ضروری ہے تو تاخیر جیسے کہ بسرا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ سیاست کی جا رہی ہے پیملین کی طرف سے کہ عدالت میں بھی جا رہے ہیں پریس کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں اور ڈیلے پہ ڈیلے کیا جا رہا ہے یہ اگر صحت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو کہ ایم شور کے ہے تو پھر ان کا جانا زیادہ ضروری ہے جب واپس آئی جائیں گے تو پھر کیا مسئلہ ہے صرف وہ کہہ رہے ہیں کاغذ پہ لکھ کر دینا ہے اس کے بعد واپس جب آئی جانا ہے تو کون سے کوئی رقم ادا کرنے پڑے گی رقم تو تب ادا کرنی ہے اگر نہ آئے تو اور وہ بانڈ ان کو واپس ہو جائے گا دیکھیں میری گزارت سنیے یہ وہ خاندان ہیں نیا صاحب وہ ہیں جو اپنی ایلنگ وائف کو جو کہ ڈیت پیٹ پہ تھے پاکستان کے لوگوں کے لئے اپنی پولٹیکس کے خاطر وہ ان کو چھوڑ کر آ گئے اور انہوں نے وہ تکلیف برداشت کری جو آرڈنیرلی کوئی پولٹیشن اپنی قوم کے لئے نہیں برداشت کرتا یہ وہ آدمی کے لئے آپ کہہ رہے ہیں اب آپ ان کو خود بتائے ہمیں کہ ان کی حالت خراب ہے اور ان کو بھی خود بتائے ہالت خراب ہے وہ اپنے نام کو کلیر کرنے کے لئے اپنی جماعت کو اور اپنی کو صاف رکھنے کے لئے میس نہ یوز ہونے کے لئے انہوں نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ میں کوئی بانڈ نہیں دینے والا یہ ان کی پولٹیکس کا سوال ہے پولٹیکس ہم نہیں کر رہے پولٹیکس شریف فیملی نہیں کر رہے پولٹیکس اس کیس پہ لے کے گورنمنٹ کر رہی ہے جب بین ہوئی گئی ہے شوریٹی رکھی گئی ہے بیل تو اگر ہم ایک موہدہ کہہ دیں تو کیا ٹھیک نہیں ہوگا موہدہ اس کو کہا جا سکتا ہے یہ ایک موہدہ ہے ہم کوئی موہدہ کرنے کے چکروں میں نہیں ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ موہدہ ہے تو جیسا کہ نواز شریف صاحب نے فیملی نے موہدہ کیا تھا پرویز مشرف صاحب کے ساتھ اور موہدہ کر کے چلے گئے تھے اور پھر بعد میں بتایا گیا کہ زبردستی ہوا جو ہوا زبردستی پاکستان سے باہر بیجا گیا جلا وطنی ان کو کاٹنی پڑی تو یہ بعد میں آپ پھر اس نیریٹیف کو لے کے چل سکتے ہیں کہ زبردستی ساری دنیا جانتی ہے سب کو پتا ہے کہ ٹیلیویجن چینلز میں پروگرامز میں بار بار کہا گیا کہ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کی سہیت کو لے کے کہ اس انڈیمنٹی بانڈ کو سائن کیا جائے تو یہ بعد میں آپ اس نیریٹیف کو لے کے چل سکتے ہیں اس میں کوئی ڈھکی چوبی بات تو ہے نہیں سہیت زیادہ ضروری ہے موہدہ پہلے بھی ہوا تھا ایک اور موہدہ سی دیکھیں نہیں دیکھیں پہلے اس طرح ان کو جس طرح اس وقت اس گورنمنٹ کو این آرو کی بات یہ گورنمنٹ کر رہی ہے جو ان کا نیریٹیف ہے ان کا اٹھ بیٹھنا کھانا پینا ایکانومی دوب رہی ہے این آرو کی بات ہو رہی ہے عام آدمی غربت میں جا رہا ہے این آرو کی بات ہو رہی ہے دو وقت کا لوگوں کو کھانا کھانا مشکل ہو گیا ہے اتنا افراتِ ذر ہے این آرو کی بات ہو رہی ہے گورنمنٹ کا صرف ایک نیریٹیف ہے ان کو اپنی ہر انکامپٹنس کے لیے ایک کورے ہے کہ ہم یہ کرپٹ لوگ ہیں ان کو ہم نے اینارو نہیں دینا یہ ڈیل مانگ رہے ہیں ہمیں ان کو ڈیل نہیں دینا ہر چیز کا جواب ہر نا اہلی کا جواب ہر خلط پالیسی کا جواب ایک ہے بسرہ صاحب یہ بات تو صحیح ہے یہ آئیشہ صاحبہ نے کہ ہماری معاشی صورت کیا چل رہی ہے اکانومی کتنی سفر کر رہی ہے اس کو چھوڑ کے صبح دوپیر شام کھانا پینا ہر چیز میں آپ کا یہ کہ جی ڈیل اینارو ڈیل اینارو تو جو اکانومی ہے اس کو دیکھنی رہے ہیں علی ممتاز پہلی بات تو ڈیلیں اور اینارو جو ہوتے ہیں نا ماضی کے اندر جو ہوتے تھے وہ رات کے اندھیروں میں ہوتے تھے اور پوری قوم دیکھتی تھی کہ رات صرف شریف خاندان سو رہا تھا یا پرویز مشہ رہے تھے وہ جاگ رہے تھے اور رات و رات یہ اپنے نوکروں اور صندوقوں سمیت جدہ چلے گی خانہ کبہ میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے رہے ہماری کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے پہلے پانچ سال کی مانی پھر دس سال کی مانی چلیں اب مجھے بتائی کون کہہ رہے ہیں ان کو ڈیل ہے آپ کو صرف یہ سمپلی یہ کہہ رہے ہیں لیکن اگر تب ڈیل کی تھی تو دیکھیں اب واپس تو آئے نا پاکستان یا پھر وہی بات جس طرح ہے پوری قوم کو پتا ہے ڈیل کر کے گئے اب میں کہتا ہوں کہ واپس آنے ہیں ان کو کب کہہ رہے ہیں ہم نہیں واپس نہیں آنا انہوں نے اگر آپ نے واپس آنا ہے تو پھر ڈیل کی سبات کی ہوگی پھر کون کہے گا آپ ڈیل کر کے گئے ہیں یہ تو آپ تقویت دے رہے ہیں اپنے رویے سے اپنے ایٹیچوڈ سے اپنی حرکتوں سے کہ نہیں جی نہیں ہم نہیں دے رہے ہیں اب قسمیں بھی اٹھا رہے ہیں اور اس کو سیاست بھی کر رہے ہیں پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں میاں صاحب کی زمانت ہوتی ہے بھنگرے بھی ڈالے جاتے ہیں ہیں مٹھائیاں بھی ڈالے جاتی ہیں کوئی بندہ زندگی موت کی کشم کشمے ہو تو رویے یہ ہوتے ہیں علی ممتاز میرا ایک میری بہن ہے میرا بڑا ایک نہیں ان سے سوال پوچھنے سے پہلے جو میرا سوال تھا اس کو اپنے بڑی خودصورتی شک گول کی اور بات کو دوسرے اپ لے گئے کہ صبح دوپیر شام آپ لوگ صرف اینار اور ڈیل کی باتیں کرتے ہیں جو اکانومی کی حالت ہے اس کو تو ٹھیک کریں علی ممتاز بزارش یہ ہے انڈوٹلی بھی ہم حکومت ہیں ہماری ذمہ داری ہے اس ملک کی اکانومی کو بہتر کرنا لیکن یہ مجھے بتائیے کہ ستر سال لگے ہوں جس ملک کا بیڑا گھر کرنے کے لیے جس کو لوٹنے کے لیے کسوٹنے کے لیے مجھے بتائیں کہ اگر ملک کی اکانومی کا بیڑا گھرک ہوا جب ہم آئے اس وقت تو بتیزار عرب کا کرزہ بھی مراست میں مل گیا ڈیل ڈاک ہر پیدا میں بچہ مکروز ہو گیا اچھا آج آج یہی بات پی ایم ایم بھی کرتی تھی یہی بات پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے اس لیے کر رہی ہے پی ٹی آئی کبھی حکومت میں نہیں رہی ہے چودہ مہینے میں گھر کا بچہ بگڑا ہوا ٹھیک نہیں کر سکتا اور پہلے پتہ نہیں تھا کہ حکومت میں آئیں گے تو کیا ہوتا ہے علی ممتاز صرف یہ فکرہ کہہ لینے دیں اس وقت تو انہوں نے پورا ملک گروی رکھ دیا جب یہ کرزیں دے رہے تھے اور لوٹ مار اور کرپشن کر رہے تھے پی آئی اے گروی اسٹیل بینک گروی اسٹیل مل گروی موٹروے گروی آپ کی پی ٹی وی ملڈنگ گروی ریڈیو گروی آج پورے ملک کو گروی رکھے آپ ایک ایم نیٹی بانڈ نہیں دے سکتے یہ ہوتا ہے مفت کا مال ہو اس کے اوپر آپ کس طرح یہیشیاں کرتے ہیں آج اگر آپ کابو آئے ہیں اور آپ آپ کو پرابلم آ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں دے نکلی دیا موٹروے گروی کی آپ نے بات کی جو آہ ہزارہ موٹروے ہے مانسیرہ تک اس کا افتتاہ کل ہو رہے ہیں میرے خیال میں کل ہو رہے ہیں نواز شریف صاحب نے اس کا فارمڈیشن لے کی تھی ہوتا ہوتا کیا ہے ہوتا کیا ہے جب آنگوئنگ پروجیکٹس ہوتے ہیں اس ایک حکومت کے تو اگلی حکومت اگر میں وہ آ جاتے ہیں تو کیا کریں اس کا بالکل نہ کریں ہم افتتاہ تو پھر اورنج ٹرین کا آپ میری بات سن لیں میری بات سن لیں میں صرف یہ کہنا کہا چاہتا ہوں اورنج ٹرین کا مجھے تو شک ہے کہ ٹریک کا رنگ ہی نہ بدر جائے زنگ لگ جائے گا آپ کریڈٹ نہیں دیں گے رسٹی ٹریک آپ کریڈٹ نہیں دیں گے یہاں پر یہ ہوا تھا چوری پرویزلائیس صاحب نے ایک منصوبہ شروع کیا تھا وزیر آباد میں کا ڈیالوجی اس کو صرف اس لیے بند کر دیا گیا کہ منصوبہ چوری پرویزلائیس صاحب کا تھا اور اس کی حکومت میں ہم نے تو تمام منصوبے ایسی چیزیں جو پاکستان کی فیور میں ہوں جو پاکستان کی عوام کی فیور میں ان کو مکمل کروا رہے ہیں اور جلدی مکمل کروا رہے ہیں لیکن میں پھر آخر پہ ایک سوال رکھا کر پھر جانا ہوں گا میں صرف ان سے یہ کہوں گا کہ خدارہ 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 ان کا اگر ایک ایک منٹ قیمتی ہے تو ابھی بھی ابھی بھی آپ نے چیلنگ کر دیا اگر میاں صاحب کو کچھ ہوا اگر میاں صاحب کو کچھ ہوا ناظرین بریک کے بعد اتفاہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید آج کے پروگرام میں بات ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کی پاکستان سے باہر علاج کے لیے جانے کے معاملے کو لے کر لہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ ہے کیا فیصلہ آئے گا یہ کل معلوم ہوگا most probably امید یہی کی جاری ہے سب کو انتظار ہے کل کا کل جمعہ کا دن ہے جمعہ کا دن کہا جاتا ہے کہ پی ایم ایلین پر اور پی ایم ایلین کی قیادت پر نواز شریف صاحب پر خاصہ بھاری رہا ہے لیکن یہ پہلے کی باتیں ہیں اب جو لاس ٹائم بھی زمانت ہوئی تھی تو وہ بھی جمعہ کے روز ہوئی تھی جب لاہور ہائی کورٹ سے ہوئی تھی تو اب things have changed things have improved in favor of پی ایم ایلین لیکن obviously فیصلہ عدالت سے merit پر ہی ہونا ہے اور انصاف کے لیے ہی سب کورٹ کا رخ کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پی ایم ایلین نے بھی لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور وہاں پہ درخواست دی گئی ہے جس پر اب سماعت بھی ہو رہی ہے آئیشہ صاحبہ اکانومی کی بات کرتے ہوئے وقفے سے پہلے ہم جب بریک پہ گئے تو ہم نے کہا لوٹ کر آئیں گے تو آپ ہمیں اکانومی کے حوالے سے ذرا پکچر بتائیے گا کہ آپ کی نظر سے اکانومی کہاں کھڑی ہے کہ جس کا پی ایم ایل پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ جی ہم اس کی طرف اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو منڈ کرنے کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے کیونکہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی پی ایم ایلین کے دور میں اتنی تباہی مچا دی گئی ہے کہ فوری طور پر ہو نہیں سکتا دیکھیں علی جو اس وقت اکانومی کا ہاتھ ایک جو کلیم ہے گورنمنٹ کا کہ اکانومی کو ہم نے اسٹیبلائز کر دیا ہے یہ اتنا ہی سچا ہے جتنا یہ کلیم ہے کہ اس وقت امارٹر سترہ روپے کے لوگ بک رہے ہیں دیکھیں کہاں بک رہے ہیں یہ بس وہی گورنمنٹی کو جانتے ہیں باقی سب کو تو کسی کو سترہ روپے کے بکتے نظر نہیں آ رہے دیکھ کس کی اس کو اسٹیبلائز کیا ہے کارنٹ اکانڈ ڈیفیسٹ کم کیا ہے ٹھیک ہے کارنٹ اکانڈ ڈیفیسٹ تو اس لیے کم ہو رہا ہے کہ اکانومی ختم ہو رہی ہے کچھ اکانومک ایکٹیوٹی نہیں ہے تو کیا سیز ایمپورٹ ہوگی جس اکانومی میں پیٹرول کی ایمپورٹ کم ہو جاتی ہے وہاں اکانومک ایکٹیوٹی تو چلی نہیں رہی ہوتی ہے ایمپورٹ اکانڈ ڈیفیسٹ اس لیے کم ہوا ہے کہ بلکل ایمپورٹ کم ہو گئی ہے ختم ہو رہی ہے جب ہوگی کچھ ہی رہا ہے نہ کاروبار چل رہا ہے نہ راو میٹیریل آ رہا ہے نہ کوئی انویسمنٹ ہو رہی ہے تو بات ختم ہو گئی پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قرضہ جات کی بات کری میں ایک اسٹیسٹکس ان کو دیتی ہوں کہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑے قرضہ جات چھوڑ دیے آپ کو یہ پتہ ہے میرے خیال سے یہ جنرل نالیج ہے اب تو سبھی کو یہ نمبر پتہ چل جائیں جو انہوں نے ایک سال میں قرضہ لے لیا وہ پی ایم ایل این گورنمنٹ ہے پانچ سال میں لیا اس کا آدھا تقرضہ لیا ہے ایک سال میں یعنی ان کے ایک سال کا قرضہ ہمارے پانچ سال کے قرضے کے سفتی پرسنٹ تقریباً دس ملین تو لے چکے ہیں تو کون سے قرضے جات کی ہم سے بات کرتے ہیں ان کے حال سے تو یہ اسی طرح سے رہا تو ہم تو پتہ نہیں کیا لیول پہ یہ ملک کے قرضے چھوڑ کے جائیں گے برڈن جو ہم چھوڑ کے جائیں کئی گناہ اس سے زیادہ برڈن یہ بڑھا رہے ہیں دوسرا کہہ رہے ہیں کہ بجٹ ڈیفیسٹ میں کوئی کم ہی ہوئی بھئی سرپلس بہت اچھا بن گیا سرپلس کیسے زیادہ بن گیا بجٹ ڈیفیسٹ میں پرائیمری سرپلس بن گیا اس لیے کہ آپ نے تو اپنے حداف جو ریونیو کلیکشن کے ہیں وہ تو پورے ہی نہیں کی ہیں میں آپ کو بتاتی چلوں علی کہ 44% گروت چاہیے ہمارے ریونیوز میں یہ آپ نے انہوں نے سکسس کے ڈھول پیٹنا شروع کر دی ہے پندرہ فیصد گروت میں پندرہ فیصد اور 44% میں فرق دیکھی آپ کس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کس چیز کوئی مبارک بادیاں ہو رہی ہیں کس چیز کی شاباشیاں دی جا رہی ہیں وہ تو چودہ پندرہ پیسنٹ گروت ریٹ آپ نے تو 44% گروت ریٹ لینا ہے اگر اپنا حداف آپ نے میت کرنے تو یہ بلکہ نہیں پتہ نہیں کس طرح کی حالات ہے انفلیشن کا حال یہ ہو رہا ہے میں نے آپ کو الڈریڈی ٹیمارٹر کی بات بتائی میں نے کیا بتایا پورا میڈیا میں یہ بات ہے کہ قادمی کے موپے یہ بات ہے کہ ٹیمارٹر کی جب یہ لیبل آف ان کی نولیج ہے آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھئے یہ جو کلیم کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے اوہ بڑی زبردست ریپورٹ دے دی آئی ایم ایف کے جو اس پہلے کوارٹر کے ٹارگٹس تھے وہ پچھلے دفعہ سے کم تھے اس لیے میٹ ہو گئے اب ضروری یہ ہے کہ دیکھیں بسرہ صاحب ٹیمارٹروں کی بات سے شروع کر لیتے ہیں میں نے کل کے پروگرام میں بھی ٹیمارٹر کے ذکر کیا پرسوں بھی میں نے ٹیمارٹر کے ذکر کی آج ہیٹرک ہوگی ہے ٹیمارٹروں کی اب تو خدارہ سترہ روپے کا کر دیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط بیان تھا حقائق کے منافع تھا بالکل نہیں ایسی صورتہ آئی فیننس منسٹر کا لیکن غلط بیان تھا دیکھ میں آپ کو میں آپ کے موپے کہہ رہا ہوں گا جنہوں نے جو ہے وہ اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے بات یہ نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی ٹنگ اف سلپ ہو گئی ہو تو سلپ ٹنگ ہو گئی ہو مجھے اب میں نہیں کہہ سکتا اینیوے یہ حقائق کے برخلاف ہے ٹیمارٹریا کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اس کو ٹھیک کرنا لیکن مجھے اتنی معصومیت مسلم لیگ نون کی ویسے ایک تازہ میں آپ کو فکر دے دوں چار سو تر تاریس ملین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے سٹیٹ بینک کے زخائر میں میری بہن اگر اس بات کو ریپرٹ کریں تو مجھے پتا دیجئے کہ میں کل کا فکر دے رہا ہوں آپ کو اور دوسری بات دیکھیں مجھے ایک بات نہیں سمجھا رہی نہ اس کی نہ کوئی گیدر سنگی نہ کوئی راکٹ سائنٹ سمجھا رہی ہے کہ ملک تو جب ہم نے حکومت ٹیک اور کی بتیزار عرب کا مکروز ملا ہمیں یہ خاندان جو تھے جو آج جنہوں کو عدالتوں نے کرپشن اور لوٹ مار میں جیلوں میں پھینکا ہوئے سزائیں ہوئی ہیں ساڑھے سات عرب کا وہاں سے ان کو جرمانہ ہوئے یہ غریب کیوں نہیں ہوئے مجھے یہ بتا دے کوئی آدمی کہ یہ غریب ہوئے یہ نہیں ہوئے لیکن غریب مزید غریب ہوگی ہے علی ممتاز علی ممتاز مجھے ایک پک پڑھ دودھ اور شہد کی نہریں بے رہی ہیں میں نہیں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا میں ہر لی بہت بڑا چیلنجم حکومت ہے میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر پاکستان کرزوں میں ڈوب رہا تھا پاکستان غریب ہو رہا تھا پاکستان کی عوام غریب ہو رہی تھی یہ خاندان غریب کی نہیں ہو رہے تھے یہ خاندان ان کے ذخائب تو یوں بڑھ رہے تھے امیر سے امیر تر ہو رہے تھے اور یہاں سے غریبتہ ہو رہا تھا یہ مجھے سمجھا دیں انگری میری بہن کے پاس کو اس کی وجہ کیا تھی پاکستان کو بدردی کے ساتھ لوٹا جا رہا تھا یا پاپڑ والا ٹی ٹی والا گولے والا وہ پیسے کہاں سے آ رہے تھے انہی چیزوں سے تو آ رہے تھے اس لیے تو بیٹا گھر گھوا اس کا اب آگئی بات میں پھر اسی بات پہ آوں گا کہ عائشہ ابھی جو ٹاپک علی نے سٹارٹ میں لیا اس وقت آپ لوگ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں یہ جو اس وقت سیاست کر رہے ہیں خدا رہا اس سے باز آ جائے ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میاں صاحب رائی وینڈ میں آپ نے چیلنج کر دیا ہے آپ کو ای سیل کے ہم اجازت دے چکے ہیں ابھی اس پروگرام میں آپ مجھے وٹ سیپ کر دیں وہ لیٹر لکھ کے آپ میاں شہباکی صاحب کو کہیں بھیج دیں ہم میں بھیجتا ہوں آپ وزارت داخلہ میں ابھی اگر ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب خود ہی کہہ رہے ہوں کہ میں اپنی صحت پر سمجھوتا کر سکتا ہوں پر اصولوں پر نہیں دیکھیں اور یہ ایک اصولی فیصلہ اپی ایم لن کہ غلط بات کو غلط کہنا ہے جو غیر قانونی مطالبہ ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے مجھے ایک بات بتائیں کیا مطالبہ حکومت اپنی طرف سے کر رہے ہیں یہ تو وہ بات بتائی جاری ہے جو جرمانہ ان کو عدالت نے کیا ہے جو کرپشن میں اور لوٹ مار میں عدالت ان کو ساڑھے ساتھ عرب کا جرمانہ کیا ہے ہم تو وہ بات کہہ رہے ہیں اچھا میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ غور ہے اب انہوں نے ہائی پوٹ میں چیلنج کر دیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک منٹ قیمتی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میاں صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے بتائیں اس کا ذمہ دار کون ہے وہ تو کہتے ہیں گورنمنٹ زیادہ کی پھر وہی بات انٹیمنٹی بانڈ کال کر یہ دے دیتے اگر فرض کرے ایک منٹ ہے رہے ایک منٹ ہے رہے ہمارا فیصلہ آیا ہوئے ایسی ایل کا کل کا آیا ہوگا ہے بلکل انہوں نے آج بھی تو چیننج کیا ہے نا یہ میاں صاحب کو انڈیمنٹی بانڈ مارتے ہیں حکومت کے موں پہ کہتے ہیں یہ پکڑ انڈیمنٹی بانڈ پندرہ روپے کا ہمارے لیڈر کی ہمیں جان آئیشہ صاحب سے کلوزنگ ریماؤس لیتے ہیں نوازنیم صاحب کے بارے میں اترابی انہوں نے تو بلکہ ریجیکٹ کر دیا تھے اس آئی ڈی اے کو جانے کے ان کو تو ان کی فیملی نے کنونس کیا جانے گی میرا تو ایک اور میرا خیال ہے کہ میاں صاحب جیل میں زیادہ محفوظ تھے ابھی بھی پتہ وہاں پر رائیوینڈ میں مقین کے آخر دیکھیں یہ بات ہے یہ بات ہے یہ بات ہے کتائی طور پر نامناسب بات ہے اس کو نہ کریں آپ دیکھیں نہیں یہ کتائی طور پر نامناسب بات ہے بلکل افینڈنگ بات ہے بلکہ کہ اے الٹا غلطی جو کر رہا وہی دوسرے کے قیربان کھیچ رہا ہے یہ نہ کریں آپ پوائنٹ یہ کہ دو تین باتیں آپ نے کی جس کا میں آپ کو سختی سے جواب دوں گی یہ آپ کا نیریٹیو جو ہے بلکل انسبسٹینشی ایٹڈ جسے کہنا کہ جسی بے بنیاد کہ قوم کا پیسہ لوٹا اور اپنی جیبوں میں ڈالیا آپ نے کمیشن بنایا کہ آپ پچھلے کرزجاز کو دیکھیں کہ وہ کس کس کی جیب میں گئے وہ کمیشن سے کیا نکلی آہ ریزلٹ اس میں یہ ثابت ہوا کہ جو پیسے کرزجاز لیے گئے وہ میرے تیرے شریف پھر ادالت کی جیجمنٹ وہ کہاں لے گئے ادالت کی جیجمنٹ وہ کہاں لے گئے آپ نے کمیشن بنوایا تھا کہ جیجمنٹ کو کیا قدرزجاز کو مطمئن ہے یا غلط غلط باتیں آپ قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں ہر بات میں کمیشن ہر بات میں کمیشن ہر بات کو بلا وجہ غلط باتوں سے آپ سپریس کر رہے ہیں یا آپ کی نا اہلی آئیں گے جو اس وقت اکانومی کی حالت ہے جو اس وقت ہماری فورن پالیسی کی حالت ہے اس وقت جو ہماری عام آدمی کی حالت ہے نہ ہیلٹھ ٹھیک چل رہا ہے نہ فورن پالیسی ٹھیک چل رہی ہے نہ اکانومی ٹھیک چل رہا ہے نہ ایچوکیشن ٹھیک چل رہا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا اور ہر چیز کا جو ہے وہ ایک ہی جواب ہے آپ کی ایک 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 لیٹس سی کہ کل کیا ڈیسیجن آتا ہے نواز شریف صاحب یقیناً بیمار ہیں ان کی سہتیابی کے لیے ہم سب دعا گوئے ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہے وہ جلدہ جلدہ ہے چاکہ نواز شریف صاحب کا علاج ممکن ہو سکے and we want to see a fit نواز شریف اور جو بھی ان کی کیسز ہیں اس کے بھی خیر وہ سامنا تو کرتے رہیں گے اس کے ساتھ ہی مجلی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجئے اجازت اللہ نکبان